ایم ایف نے بجلی ریلیف پلان رد کر دیا نگران حکومت نے تین سو یونٹ پر ریلیف کا تخمینہ ساڑھے چھے ارب روپے لگایا آلوی مالیاتی فنڈ نے پندرہ ارب تک معاشی اثر بتایا ذرائع کے مطابق ایم ایف نے پندرہ ارب کی مالیاتی گنجائش پوری کرنے کا پلان بھی مانگ لیا بزارت خزانہ دوبارہ ریلیف پلان شیئر کرے گی بلو کی اقصاد میں وصولی کے پلان پر ایم ایف سے دوبارہ بات چیت کی جائے گی گردشی قرضہ بچلی چوری لائن لاؤسز بڑے چیلنجز بچلی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے حقائق پر مبنی حل تلاش کر رہے ہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے حکومت بچلی بلوں سے متعلق مالیاتی اداروں سے وعدوں پر عمل درامت کرے گی احتجاج کرنے والوں کے جذبات مجرور کیے بغیر مسئلے کا قلیل مدتی حل نکالیں گے عام انتخابات جلد از جلد کرانے کے لیے ہر ممکن معاونت کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع میسر ہوں گے چینی پہ ان لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا کم کریں چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ چائے پینے بھی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے چینی اللہ جانے کب ہوئے گا رکانوں پہ تتنا ریٹ مہنگا کر دیا بیٹا یہاں بھی مہنگی ہے ادھر بھی مہنگی ہے چینی بہران سے عوام پریشان قیمت کا نیا ریکارڈ قائم پویٹا میں چینی دو سو تیس پشاور میں دو سو روپے کلو فروغ ملتان میں ایک سو نوے کراچی اور لاہور میں ایک سو اسی روپے کلو بکنے لگی بیشتر یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائے سارفین مایوس لوٹنے لگے بزارت خزانہ ریے سبائی حکومتوں کو بہران کا ذمہ دار قرار دے دیا چینی برامت کرنے کی اجازت کس نے دی نون لیگ اور پیپولز پارٹی ایک دوسرے پر ملباڈ ڈالنے لگی احسن اقبال کا کہنا ہے چینی برامت کی اجازت نویت قمر کی بزارت تجارت نے دی ساری ذمہ داری نون لیگ نہیں اٹھا سکتی نویت قمر بولے ای سی سی اجلاس میں چینی برامت کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا ہمارے پاس چینی کی اضافی مقدار موجود تھی اس لیے برامت کی اجازت دی پیپولز پارٹی رہنما تاج حیدر کا کہنا ہے نویت قمر نے اس حاق دار کے کہنے پر چینی کی برامت کی اجازت دی ڈالر سمگلرز نے کمائے اپریل میں وفاقی حکومت نے چینی کی فیکلوں قیمت 99 روپے مقرر کی حب امتناہ کی وجہ سے مقررہ قیمت پر چینی فروخت نہ ہو سکی سیکٹریڈی خوراک پنجاب زمان بٹو کی سرونیوز سے خصوصی گفتگو کہا پچھلے پانچ ماہ میں شوگر مافیا نے پچاس ارب روپے کا ناجائز منافع کمایا حق پہ امتناہ ختم ہونے پر چینی کی قیمت میں خاصی کمی آ سکتی ہے مہنگی پیٹرولی مسنوعات اور مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری وقلا بھی عوامی احتجاج کا حصہ بن گئے پشاور، کوٹ، ڈی جی، شکارپور، عیساخیل، رانیپور میں ہڑتال وقلا کا، نوشہروں پہ روز، تھٹھا، اوباروں میں بھی عدالتی کاروائی کا بائیکاٹ سکھر ائرپورٹ پر سیور ایوییشن ملازمین کا بھی مہنگائی کے خلاف مظاہرہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کا تمام گورنر ہاؤسز اور ملک بھر میں بجلی پیدا کرنے والے اداروں کے باہر دھرنے دینے کا علاق کہ الیکٹرک کو سب سے بڑا مافیا قرار دے دیا مولے سے مزید قبول نہیں کیا جائے گا بجلی کے بل مسئلہ بن چکے ہیں کوئی نجات دہندہ دکھائی نہیں دیتا بی این پی کے سربرا سردار اختر منگل نے نگران حکومت کو انڈر ٹیکر حکومت قرار دے دیا پریس کانفرنس میں کہا سب اندخابات کے انتظار میں ہیں سیاسی مسائل پر تمام جماعتوں کو اکٹھے ہونا ہوگا گورنر بلوشستان مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں مگر بے بس ہیں سیشن جج اٹک جیل سے پرویز الہی کو بازیاب کر کے آج عدالت میں پیش کریں لاہور ہائی کورٹ نے جوہدری پرویز الہی کی بازیابی کے لیے سیشن جج کو بیلف مقرر کر دیا جسٹس امجد رفیق نے سابق حضی ریالہ کی اہلیہ کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا حکم ادولی پر سپریڈنڈنڈنڈ جیل اٹک ذاتی حیثیت میں طلب وفا کی پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کے احکمات کی حکم ادولی کی آئی جے اسلام آباد کو توہینی عدالت کا نوٹس جات لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی بازیابی کا کیس آج کی کاؤز لس سے نکال دیا گیا جسٹس امجد رفیق پرنسپل سیٹ پر کیسز کی سماعت نہیں کریں گے راستر کے مطابق جسٹس امجد رفیق 28 اکتوبر تک ملتان بینچ کا حصہ ہوں گے ملتان بینچ میں ٹرانسفر کا راستر 30 اگست کو جاری کیا گیا تھا ادھر اسلامباد ہائی کورٹ پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست آج سنے گی پاک بہریہ کا تربیتی ہیلیکاپٹر گوادر میں حادثے کا شکار دو افسر اور ایک جوان شہید ترجمان پاک بہریہ کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا صدر مملکت عارف فلوی نگڈان وزیراعظم انوار الحق کاکر مریم نواز اور بلاول بھٹو کا اظہار افسوس کھراجی کے علاقے گلچن حدید میں واقع پرائیوٹ سکول میں طالبات اور خواتین اسازہ کے جنسی استحصال کا انکشاف پرنسپل طالبات اور خواتین اسازہ کو بلاک مل کرتا رہا کیمرے نصب کرنے والی کمپنی کے ملازم نے ویڈیوز پولیس کو فراہم کی تو اسے گرفتار کر لیا گیا واقعی کی تحقیقات کے لیے چار اپنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کشمور میں مغویوں کی بازیابی کے لیے دھرنا جاری پولیس اور مظاہرین میں مزاکرات ناکام مظاہرین کی پولیس کے خلاف ندار بازی دھرنے کے باعث ٹرافک موطل مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز کا کہنا ہے کچھے کے علاقے میں بھرپور ایکشن ہوگا سہولت کاروں کو بھی کٹہرے میں لائیں گے ضرورت پڑی تو رینجرز اور پولیس مل کر آپریشن میں حصہ لیں گے دریائے ستلوج میں پانی کی سطح میں کمی ہیڈ گنڈا سنگھ والا اور ہیڈ سلمان کی پر نچلے درجے کا سیلاب حصور پاک پتن آریف والا بہاول نگر اور بہاول پور میں سیلاب سے تباہی درجنوں دہات ڈوب گئے ہزاروں ایکڑ پسلے زیرے آپ متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل موسیقی